اس معاشرے کے اندر ایک جمہوری اقدار ہیں جمہوریت میں مذہب کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی کوئی بھی جمہوری معاشرہ اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیئے ترقی نہیں کر سکتا تو اس حوالے سے ہم نے جو چند اقدامات بھی اٹھائے ہیں ابھی ریسنٹلی پرائیم میسٹر صاحب نے انٹر فیت کرسمس ڈینر کے اوپر یہ کہا کہ ہم منالٹیز کے لیے جیلوں کے اندر جو ہے پریئر روم بنا رہے ہیں تمام جیلوں کے اندر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو عیدوں پر جس طرح مسلم ہمارے قیادیوں کو رائط ملتی ہے ہم وہ دیں گے اسلام آباد کی کچھی عبادیوں کا آپ کو پتہ ہے کتنا مسئلہ رہا ہے ان کو مالکانہ حقوق دینے کا ہم نے وضع کیا ہے صرف اسلام آباد کی کچھی عبادیوں کو نہ نہ دے پورے پاکستان میں دیں یہ اغاز ہے نا جی اگر اغاز ہے یہاں سے چلویں پورے پاکستان میں جو کرسٹنز کی کچھی عبادی ہیں اور ہندووں کی کچھی عبادی ہیں ان سب کو عبادی مالکانہ حقوق دینے امیر صاحب یہاں تو ان کو بھی کبھی نہیں دیا گیا تو یہ اگر اغاز ہے اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت سارے اور اقدامات بھی کر رہے ہیں اور جو وہ لاز جو بھی میناورٹی کو افیکٹ کرتے ہیں جو قائد عظم کے ویجن کے منافع ہیں ہم ان کو ریویو کر رہے ہیں اور مذہبی رواداری کا کلچر فروغ دے رہے ہیں جہاں پر بسنے والے تمام لوگ بلا رنگ نسل مذہب برابر سے رہیں اور ملک کی تعمیروں طریقے میں حصہ ڈالیں اچھا ڈاکٹر درشن صاحب کیا یہ آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر کے مانورٹیز کو نیشنل اسمبلی میں نمائند کی حاصل ہے ریزرو سیٹ کے ذریعے میں اسی پر پہلے سردار صاحب کی بات کا جواب ہوں کہ جو اس طفعہ ہماری پارٹی پاکستان مسلمی لیگ نون نے جو ڈیسیشن کیا تھا پہلا ہندو تھا میں سندھ سے دوسرا کرسچن ہے پنجاب سے تیسرا سکھ ہے فرنٹیر سے یہ ایسی میریٹ پہ کسی پارٹی میں وہ مانے یا نہ مانے لیکن وہ ایز میرے ماننے ماننے سے بات اس کا وارٹ جو ہے وارٹ جو ہے وہ سکھ کمیٹی میں اوٹ کی بات ہی ہوتی ہے اس کے بعد میں آگے آتا آپ بات کیجئے گا اچھا اس کے بعد میں آتا ہوں میں آپ کو باتا ہم پہلے تو میں ناظرین کو بھی یہ بتا تھا چلوں کہ جو ہندو کمیونٹی ہے وہ کئی انڈیا سے میگریٹ ہو کے نہیں آئی ہم یہاں ہزاروں سالوں سے موہنے دوڑوں بھی ہماری تاریخ سے بھرا ہوا ہے ہم یہاں کے ہیں اور یہاں پہ ہم نے قربانیاں بھی دیئے ہیں آپ نے ہمو کالانی کو بھی دیکھا سنا ہوگا کہ انہوں نے بھی ان کو شہید کیا گیا تھا وہ اسی لئے کہ اس نے حقوق کی بات کی تھی اور اس نے پاکستان نہیں تھا انڈیا نہیں تھا انڈیا کی بات نہیں کی تھی انہوں نے یہاں کے حقوق کی بات کی تھی تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم بھی یہاں کے لوکلز ہی ہیں اور ہزاروں سال سے ہیں اور اسی طریقے سے ہمیں تیج نہیں کیا گیا ابھی آپ دیکھیں نا ہمارے اتنے مندر ہیں کراچی میں سے کڑوں مندر ہیں پنجاب میں ہیں سندھ میں ہیں وہاں پہ اوروں کا قبضہ ہے ان کو تو چھوڑیں چلیں ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ وہ لوگ میگریٹ ہو کے گئے تھے ہماری کمیوٹی آگے آباد ہو گئی تھی سکھر میں آپ درم سالہ کو لے لیں کٹیا میں اور سے وہ کچھ آشرم ہیں وہاں پہ وہ لوگ آگئے یا پنجاب میں بھی ہیں وہاں پہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی نے ففٹیز کے بعد دھاوا بول دیا نہیں یہ تو ہماری آپ کی تو نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے ابھی تک وہی پراپرٹی ہم لوگوں کی ہے اور ہمارے لوگ اس میں بیٹھے رہے ہیں وہ اپنے گھر میں خود کرایا بھی دے رہے ہیں اور زلیل اکھوار بھی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ چھوڑیں آپ گردواروں پہ بھی آجائیں مندر بھی آجائیں جو ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی کے پاس ہیں ابھی آپ دیکھیں جیسے پربند کامیٹی ہے گردوارہ ننکانہ صاحب ہے پنجاب صاحب ہے یا سکھر میں ہیں ہمارے سادو بیل آشرم یہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی چلا رہی ہے جبکہ اسی کمیونٹی کے لوگ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ تو ہمیں ہینڈور کر دیں اور ایسے بہت سے اور گردوارے مندر بھی ہیں جو بند پڑے ہیں یا ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی اچھا آپ نے کہا کہ کچھ مندروں پہ اوروں کا قبضہ ہے یہ کتنے مندر ہیں اسے پاکستان یہ سنکڑوں گے میں تو کہتا ہوں ہزار ہوں گے تو یہ کبھی آپ نے نیشنل اسمبلی میں کبھی آپ نے پوائنٹ آف آرڈر یا کوئی آپ نے وقفہ سوالات میں یہ یہ ایش اٹھایا ہم نے بات اٹھائیے سب کام پہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی والوں کا قبضہ ہے کہیں پہ کچھ اور جو ہمارے بھائی ہیں ان کا قبضہ ہے تو ان کے لئے ہم نے بات کیے وہی بات ہے کہ بیچ میں آپ دیکھیں تسلسل جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے یہاں پہ ایک تو چلا نہیں ہے کسی کو موقع ملا نہیں ہے کہ جو پورا ٹائم چلے یہاں پہ ذرا میں حکومت سے پوچھ رہا ہے اچھا اس میں ایک بات ہو اس لئے جو اتنے معاشرتی مسئلہ ہیں ان کے لئے میں تو یہ کہتا ہوں ایک سجیشن ہے میری کہ ایک انڈپینڈٹ جوٹیشنل ٹربیونل ہونا چاہیے جسٹس کی سربرائی میں جس میں مناٹیز کے بھی لوگ ہوں اور جسٹس جی ملیسٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مندروں پہ اوروں کا قبضہ ہے اس قبضے کو چھڑانے کے لئے کیا کیا آپ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں یہ بھائی اسمبلی میں بات کریں ہمیں کوئی لسٹ دیں جن پہ قبضہ ہے تاکہ ہم ان کے چھڑانے کے انتظامات دوسری دوسری بات یہ ہے کہ جو اویکٹ ووٹ ٹرسٹ پرپٹی ایک ان پرپٹیز کو مینج کرنے کے لئے ایک بارڈی بنائی گئی ہے اور یہ پاکستان کی پارٹیشن کے بعد سے یہ بارڈی مجود اور انڈیا میں بھی اویکٹ ووٹ ٹرسٹ وہاں پہ ہویا ہے اور اب آپ دیکھیں یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے ہمارے سکھ کمیونٹی کے لیڈر ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اب گردواروں میں کام کی ہیں وہاں پہ رینویشن کی ہے وہاں پہ فسیلیٹیٹ کیا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا تھا اور اب جب سے ہماری منسٹری نے ایکٹیو رول کیا ہم نے تمام وہ بند بھی گردوارے جو ہیں ان کو بھی کھلایا ہے رینویٹ بھی کیا ہے سکھ یاتریوں کی تعداد بھی بڑی ہے بند گردوارے کھلوائے ہیں آپ نے جی جی یہ لاہور کے اندر اور ملتان کے اندر اور بہت ساری جگہوں پہ بند گردوارے کھلوائے ہیں میں اس بہت ان کے بعد یہ ہے کہ سر میں سب سے پہلے یہ کہوں گا تھوڑی سی وزارت کرنا چاہتا ہوں ڈاک صاحب نے مندروں کی بات کیے تو میں گردواروں کی بات پہ آتا ہوں جی کیونکہ مجھے گردواروں کا پتہ ہے انیس سو ننانمے سے پہلے پاکستان کے جتنے بھی گردوارے تھے وہ شرمنی گردوارہ پربندگ کمیٹی امرت سار انڈیا کی انڈر تھے اچھا اس سے پہلے انیس سو ننانمے سے پہلے انیس سو ننانمے کے بعد ایک پاکستان سکھ گردوارہ پربندگ کمیٹی بنائی گئی وہ کمیٹی چار سال تک چلی چار پانچ سال تک چلی لیکن نوٹیفائیڈ کمیٹی نہیں تھی اس کے بعد چار سال پہلے پھر دوبارہ یہ کمیٹی جو نہیں بنی وہ اس کا نوٹفیکیشن ہوا اس سمبلی سے پاس ہوئی انیس سو ننانمے کے بعد جتنے پاکستان کے گردوارے تھے اب وہ ایک ایک کر کے کھل رہے ہیں کیونکہ اس کا اختیار جو ہے وہ پاکستان کے سکھوں کے پاس آ گیا اس سے پہلے پاکستان کے سکھوں کے پاس نہیں تھا انیس سو ننانمے کے بعد جو دوسری کمیٹی بنی اس میں میزے پریزیڈنٹ پی رہا ہوں اور ممبر بھی رہا ہوں وہاں پہ شروع میں ہمارے پاس جو گردوارے تھے وہ تین گردوارے کھلے تھے ایک گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور ایک گردوارہ ننکانہ صاحب ایک گردوارہ پنجہ صاحب اور پھر جنہ زیاد صاحب کے زمانے میں ایک گردوارہ کھلا تھا پشاوار کا بائی جوگا سنگھا اب اس کے بعد ان گردواروں کی جو حالت تھی وہ بھی اگر ہم آپ کو ہمارے پاس اس کے سارے ثبوت ہیں کہ اس سے پہلے گردواروں کی حالت کیا تھی اور جب یہ گردوارے پاکستان سے گردوارہ پربندہ کمیٹی کے پاس آئے ہیں اور اب ان کی حالت کیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں سیچویشن امپروف کر رہی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ جی ایک نہیں بہت زیادہ اور اس کے بعد اس کے بعد گردوارے بھی کھلیں روڈی صاحب کا گردوارہ کھلا ہے کرتارپور صاحب کا گردوارہ کھلا ہے ایمن آباد کا گردوارہ کھلا ہے اس کے بعد کئی گردوارے گرامدہ صاحب کا جنمستان کھلا ہے لاہور میں چونہ منڈی سنگ سنگنیوں کا گردوارہ کھلا ہے بیبی نانکی جی کا جنمستان کھلا ہے اب وہ گورنمنٹ اب وہ پاکستان سرکار اور شب اپنا کمیٹی جو ہے اب وہ گرنانک دیوجی معارض انٹرنیشنل یونیورسٹی بنا رہی ہے اس پہ کام چل رہے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی پہ کام چل رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہیں اپنا ایم این ای صاحب بھی بیٹھے ہیں اپنا منصر صاحب بھی بیٹھے ہیں کوئی پتہ ہے زبارے میں مجھے افسوس یہ ہے کہ گردوارہ تو بہت بڑی طریقے سے چل رہے ہیں میں ان دونوں صاحبانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیوالی پہ سرکار ان کو ان کے بچوں کے لیے ان کی بیواؤں کے لیے تو اعلان کر دی بیس لاکھ روپے کا کرسمس پہ اعلان ہو جاتا ہے ان کے لیے سکھوں نے کونسا گناہ کیا ہے کونسا پاپ کیا ہے کہ باسٹھ سال میچ تک سکھوں کے لیے کوئی بھی کسی کے سفر کو اعلان ہوا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فنڈ دیا جاتا ہے یہ منورٹی کے تمام امنز کو دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی قیاد نہیں ہے اور جو ہمارے جس طرح اس کو تسلیم نہ کریں جو ہمارے امنز ہیں جو سکھ کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ بھی اور ہمارے بہت سارے اور امنز بھی جو سکھ کمیونٹی کو اپنے طور پر ہلپ کرتے ہیں اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں جو سکھ امنز صاحبہ کبھی انہوں نے آپ سے رابطہ کیا مجھے ہر جب تک کو منسٹر صاحب ہمارے منسٹر ہیں ان کو ہر فنکشن پہ ہم نے انوائٹ کیا ہمارے چیپ گیسٹ ہوتے ہیں ایک فنکشن پہ اگر یہ بتا دیں کہ گردوارے میں کھڑے ہو کے انہوں نے بولا ہے کہ آج گرپورو بے آج سکھوں کا مقدس دن ہے آج گرنانک صاحب کا جنم دن ہے آج بساکی کا دن ہے اور میں اپنے فنڈ سے سکھوں کی بیواؤں کے لیے اور بچیوں کے لیے اتنا پیسہ دیتا ہوں چلے جی آئندہ سے کر دیں نہیں میں بتاتا ہوں جی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایک ایشو ہے فنڈز کا لیکن جب یہ آئی ڈی پیز میں سکھ ہمارے آئے تھے تو یہ ہی ان کو یہ وٹنس ہیں اس چیز کے اس وقت میں نے ہم نے اپنے فنڈ سے دیا تھا بلکل اس وقت وہ آئی ڈی پیز کا میرے لیے سرب نہیں تھا نہیں لیکن سکھ کا میرے تھے وہ تو پورے علاقے کا دیکھو جی وہ سرب سکھ بھٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بساکی کے دن بساکی کا کرسپس پہ اور دیوالی پہ آپ ان کو فسیلٹیٹ کرتے ہیں تو بساکی والے دن ان کو بھی کیا کریں نہیں وہ کریں گے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان سے زیادہ کریں گے کوئی مسئلہ نہیں زیادہ کریں گے جی یہ ہماری گفتگو جاری ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں وقفے سے پہلے وفاقی وزیر براہ اکلیتی امور شہباز بھٹی صاحب نے وعدہ کیا